حقیقت ہے کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا دیکھیں طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عدویات یا جن جڑی بوٹیوں کے بارے میں فرمایا ہے ان کو ہم عام فہم میں طبع کے حوالے سے جوڑ کر مکمل جملہ طبع نبوی کہہ دیتے ہیں اب جیسے کہ قلون جی ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس میں ہر مرز کی شفائے موت کے علاوہ تو یہ بھی ایک طبع نبوی ہے جو آپ علیہ السلام نے استعمال بھی فرمائی اور اس کے بارے میں آپ نے حدیث مبارکہ بھی آپ نے فرمائی پھر اسی طرح شہد ہے شہد کے بارے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب ترین غزہ رہی ہے پھر اسی طریقے سے عجوہ خجور اور عجوہ خجور کی گھٹلی ان دونوں کی بھی بڑی فضیلت ہے تو یہ طبع نبوی سے متعلق یہ ہے کہ جو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جس کا نام خاص آیا ہے اسے ہم طبع نبوی سے جوڑ دیتے ہیں اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اپنایا ہے اس کو کیا ہے اور صحابہ اکرام کو اس کی ترغیب دلائی ہے پھر صحابہ اکرام سے ہوتے ہوئے آج ہم تک یہ جو پہنچا ہے جو آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اسی طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کر رہے ہیں اور اسی طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی برسو سال پہلے فرما دیا ہے اور یہ کیا چیز ہے اس کی کیا فضیلت ہے اس کی کیا افادیت ہے ہم اس کو جب تک استعمال نہیں کریں گے ہمیں اس وقت تک ایک یقین نہیں آئے اب آپ بظاہر یہ دیکھیں کہ ہم ایک ٹیبلٹ کھالیتے ہیں جناب کوئی بھی درد کی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں محسوس ہونا یہ شروع ہو جاتا ہے کہ درد ختم ہو گیا ہے اب اگر ہم اسی چیز کو یہ اپنا لے کہ ہمیں کبھی بھی کوئی درد ہو حدیث مبارکہ میں ہے کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر بیماری کی شفاہ ہے اب درد بھی ایک ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے اب وہ کون سا درد ہے درد سے مراد جو جسم میں ہمارا درد لاحق ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے اگر شفا کی نیت سے اس تھوڑی چیز کو پھاگ لیں اور اس کو چبا لیں اور اوپر سے تھوڑا سا پانی پی لیں ہم اس کو ذرا پریکٹیکلی طور پر ٹیسٹ کر کے دیکھیں یقینی طور پر اگر ہم شفا کی نیت سے کھائیں گے اس نیت سے کھائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو یہ سچ ہے ہمارے لئے اور حق ہے اور اس نیت کے ساتھ یہ بیماری کو شفایابی حاصل ہوگی تو یقینی طور پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو شفا حاضر ہے